باب النوافل باب النوافل یہ باب ہے نوافل کے بیان میں اس باب میں صاحبِ ہدایہ نوافل اور سنتوں کو بیان فرمائیں گے کیونکہ سنتیں بھی کیا ہیں نفل ہیں نفل کا معنی ہے زائد تو یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی فرضوں سے زائد ہیں یہ بھی نوافل ہیں البتہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاقید فرمائی ہے تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں بھئی تو اس میں سنتیں بھی بیان ہوں گی اور نوافل بھی بیان ہوں گے تو پہلے سنتوں کا بیان کر رہے ہیں صاحبِ قدوری بھئی سنت جو ہے وہ دو رکعت ہے فجر سے پہلے یعنی فجر سے پہلے دو رکعت یہ سنتیں ہیں یہ پڑھنا مسنون ہے وَأَرْبَعُن قَبْلَ الزُّهْرِ اور چار رکعت زہر سے پہلے وَبَعْدَحَا رَكْعَتَانِ اور زہر کی نماز کے بعد دو رکعتیں وَأَرْبَعُن قَبْلَ الْعَسْرِ وَإِن شَاءَ رَكْعَتَانِ اور چار رکعت عصر سے پہلے اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اور دو رکعت ہیں مغرب کے بعد وَأَرْبَعُن قَبْلَ الْعِشَاءِ اور چار رکعت عشاقے سے پہلے وَأَرْبَعُن بَعْدَحَا اور چار رکعت عشاقے بعد وَإِن شَاءَ رَكْعَتَانِ اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے سمجھ میں آئے بھئی آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو یہ انہی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے فجر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں دو رکعت ہیں وہ بھی ذکر ہو گیا زہر سے پہلے کتنی رکعت ہیں سنتیں معقدہ جو ہیں وہ چار رکعت ہیں اور زہر کے نماز کے بعد دو رکعت ہیں بھئی وَأَرْبَعُن قَبْلَ الْعَصْرِ وَإِن شَاءَ رَكْعَتَانِ جی یہ اثر سے پہلے چار رکعت اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے بھئی صاحبِ قدوری نے اس کو سنتوں میں ذکر فرمایا جبکہ آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مستحب ہیں یہ اثر سے پہلے چار یا دو رکعت پڑھنا مستحب ہے بھئی وَرَكْعَتَانِ بَعْدَلْ اور اسی طرح مغرب کے بعد کتنی رکعت سنتیں معقدہ ہیں دو رکعت ہیں اور عشاء سے پہلے چار رکعت ہیں بھئی یہ بھی آپ کو بتلائیں گے یہ کیا ہیں مستحب ہیں اور عشاء کے بعد چار اور اگر چاہے تو دو رکعت بھئی وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے آپ نے فرمایا مَنْ سَابَرَ عَلَى سِنْتَ عَشْرَ تَرَقْعَتًا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَتِ بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ سَابَرَا يُسَابِرُ کے معنیاتے پابندی کرنا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پابندی کی بارہ رکعتوں پر فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَتِ دِن اور رات میں بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ تو اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے جس نے دن رات میں بارہ رکعتوں پر پابندی کی اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے تو یہ بارہ رکعتیں ہیں بھئی دو فجر سے پہلے اور چار زہر سے پہلے اور دو بعد میں یہ کتنی ہو گئیں چار اور دو چھے اور دو فجر کی آٹھ اور دو مغرب کے بعد دس اور دو عشاء کے بعد بارہ یہ سنت مؤقتہ ہیں بھئی باقی جو ہیں وہ مصطحب ہیں یا سنیو جن کو آپ سنت غیر مؤقتہ کہتے ہیں تو ان کا بھی آگے صاحبِ ہدایازی کر فرمائیں گے بھئی تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے جس نے پابندی کی بارہ رکعت پر دن اور رات میں اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے وَفَصَّرَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ اور حضور علیہ السلام نے تفسیر فرمائی اسی طریقے پر جس طرح کے ذکر کیا ہے فِي الْكِتَابِ کتاب میں یعنی قدوری کے اندر فِي الْكِتَابِ کے نیچے مبسوط لکھا ہے مبسوط یہ درست نہیں بھئی فِي الْكِتَاب سے کیا مراد ہے یہ مطن مراد ہے اور اس کتاب میں اور یہ مطن کس کا ہے قدوری کا ہے یہ قدوری کے عبارت ہے بھئی تو جس طرح حضور علیہ السلام نے بھی ان رکعتوں کی اسی طرح تفصیل فرمائی جس طرح اس کتاب یعنی قدوری کے اندر ذکر ہیں البتہ یہ عصر سے پہلے چار یا دو اور عشاء سے پہلے چار یہ میں نے آپ کو بتایا مصطحبات میں سے ہیں اور یہ اب آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کرنے لگیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی طریقے پر ان کی تفصیل فرمائی جس طرح کتاب قدوری کے اندر ذکر ہے غیر انہو لم يذکر الاربعہ قبل العصری مگر یہ کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر عصر سے پہلے کی جو چار رکعتیں ہیں ان کو ذکر نہیں فرمایا صاحبِ قدوری نے تو ذکر فرمایا لیکن یہ تو حدیث ہے حدیثِ مصابرہ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے عصر سے پہلے چار رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا فَلِحَازَا اسی وجہ سے سَمَّاهُ فِي الْأَفْلِ حَسَنًا کہ اس کا نا اس کو قرار دیا ہے اصل میں یعنی مبسوت میں کس میں؟ مبسوت وہ جو پیچھے آیا تھا نا اَيِلْ مَبسوت الْكِتَاب کی نیچے بین السطور یہ یہاں ہونا چاہیے تھا اصل سے کیا مراد ہے؟ مبسوت مراد ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے کہ وہاں درش کر دیا گیا فَلِحَزُورِ علیہ السلام نے حدیث کے اندر اصل سے پہلے چار رکعتوں کو ذکر نہیں فرمایا فَلِحَادَا سَمَّاهُ فِي الْأَفْلِ حَسَنًا اسی وجہ سے اصل میں یعنی مبسوت میں امام محمد رحم اللہ نے ان چار رکعت کو حسن قرار دیا ہے حسن کہا ہے تو یعنی مستحب کہا ہے وَخُوِيِّرَ الْإِخْتِلَافِ الْآَثَارِي بھئی صاحبِ قدوری نے کیا فرمایا تھا اصل سے پہلے چار پڑے اور اگر چاہے تو دو پڑھ لیں اختیار دیا گیا اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَخُوِيِّرَ الْإِخْتِلَافِ الْآَثَارِي اور اختیار دیا گیا احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کے بارے میں مختلف حادیث آئی ہیں بعض میں چار کا ذکر ہے تو بعض میں دو کا ذکر ہے وَالْأَفْضَلُهُ الْأَرْبَعُ اور افضل کیا ہے کتنی رکعت پڑے اثر سے پہلے چار رکعت پڑے بھئی سمجھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے بھئی بڑی فضیلت ہے تو برسغیر کا ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے سلطان التمش نام تھا سلطان التمش اور تو خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا جو اس زمانے میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں تو ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وسیعت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہو زندگی بھر زندگی بھر اس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو اب ان کی تو پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ مستحب ہیں بھئی تو برحال جس کو اللہ توفیق دے دیں تو اب ان کے جب انہوں نے وسیعت کر دی اب انتظار میں ہے کون شخص آگے ہو اور ان کی نماز جنازہ پڑھائے بھئی ایک شخص بھی آگے نہیں ہو رہا کیونکہ بڑی کڑی شرط انہوں نے لگا دی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی بھر عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو سنتیں قضا نہ ہوئی ہو کہتے ہیں کہ ایک دو یا تین دن غالباً گزر گئے اور پھر بالآخر جو بادشاہ تھا سلطان التمش وہ آگے ہو گیا روتے ہوئے بھئی اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے راز کو سب کے سامنے کھول دیا یعنی یہ بات کو میں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی کہ میں نے کبھی بھی ان میں یہ اثر کی سنتیں میری نہیں چھوٹیں تو دیکھتے اندازہ لگائیے کیسے نیک اور اولیاء بادشاہ گزرے ہیں کہ اور اور امور خیر کو تو چھوڑیے سنت مواقعہ کو تو چھوڑیے سنت غیر مواقعہ بھی ان کی زندگی بھر نہیں چھوٹی تھی بھئی تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے تو پھر انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی بھئی وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَائِ اور صاحبِ قدوری نے تو کیا ذکر کیا تھا عشاء سے پہلے بھی کتنی رکھات پڑے چار رکھات پڑے جو متن کے اندر آیا لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَائِ اس حدیثِ مسابرہ میں حضور علیہ السلام نے عشاء سے قبل چار رکھاتوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا وَلِهَذَا قَانَ مُسْتَحَبًا اور اسی وجہ سے یہ چار رکھات کیا ہیں مستحب ہیں لَعَدَمِ الْمُوَاظَبَتِ بَوَجَهِ پَابَنْدِينَ نَا هُونَے کے یعنی حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی نہیں فرم جن چیزوں پر تو حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے ان کو تو ہم کیا کہتے ہیں نوافل میں سے ہے اور اس پر پابندی فرمائی اس کو سنتِ موکدہ کہتے ہیں لیکن اس پر پابندی نہیں فرمائی تو یہ مستحب ہوں گے وَذَكَرَ فِيهِ رَقَاتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَائِ اور مطن میں تو کیا آیا تھا کہ عشاء کے بعد چار پڑھے اور اگر چاہے تو کتنی پڑھ لے دو پڑھ لے وَذَكَرَ جبکہ حدیث میں وَذَكَرَ فِيهِ رَقَاتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَائِ اس حدیثِ مصابرہ کے اندر حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد دو رقعت کا ذکر فرمایا ہے وَفِي غَيْرِهِ ذُكِرَ الْعَرْبَعُ اور اس کے علاوہ اور حدیثوں میں چار کا ذکر کیا گیا ہے یہ یوں کہیں وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْعَرْبَعَ اس کے علاوہ بعض اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے کتنا ذکر فرمایا ہے چاہ فَلِهَادَ خُيِّرَ اسی وجہ سے اختیار دیا صاحبِ قدوری نے مگر یہ کہ چار اکات پڑھنا افضل ہے خصوصا عند ابی حنیفہ رحم اللہ خاص طور پر امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک عَلَا مَا عُرِفَ مِن مَذْحَبِهِ بوجہ اس کے جو معروف ہے ان کا مذہب معروف ہے ان کے نزدیک چار افضل وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِندَانَا اور زہر سے پہلے جو چار اکاتیں سنت ہیں تو اس میں ہمارے نزدیک وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ایک سلام کے ساتھ یعنی دو اکاتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ چار پوری کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیرنا ہے جبکہ امام شافر رحم اللہ استعلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں چار اکات ہیں مگر دو سلاموں کے ساتھ یعنی ہر دو اکات کے بعد کیا کرنا ہے سلام پھیرنا ہے تو کہتے ہیں وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ اور چور اچار اکات جو زہر سے پہلے ہیں بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِندَنَا وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں ہمارے نزدیک قَدَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفِيهِ خِلَافُ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةٍ اور اس میں اختلاف ہے امام شافر اماللہ کا وہ فرماتے ہیں دو سلاموں کے ساتھ چار اکات پڑھیں گے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنشَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيمَةٍ رَقَعَتَئِنِ وَإِنشَاءَ اَرْبَعَا کے دن کے نوافل اب نوافل کا بیان شروع ہوا پہلے سنتِ محقضہ کا بیان ہو گیا اب نام نوافل کہتے ہیں دن کے نوافل جو ہیں اگر چاہے تو پڑھے نماز پڑھنے والا بِتَسْلِيمَةٍ رَقَعَتَئِن ایک سلام کے ساتھ دو رکعتیں وَإِنشَاءَ اَرْبَعَن اور اگر چاہے تو وہ چار رکعت پڑھے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت یعنی یہاں بتلانا یہ ہے بھئی نوافل تو جتنے بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں دن میں یا رات میں تو وہ بیان کر رہے ہیں تو دن میں ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت وَتُوْ كَرَهُ زِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر زیادتی کرنا مکروح ہے یہ معنی نہیں کہ چار نفلوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ معنی یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروح ہے فَأَمَّا نَافِلَةُ الْلَيْلِ اور باقی رات کے نوافل جو ہیں قَالَ أَبُوا حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِن صَلَّى سَمَانِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ جَازَ کہ اگر پڑی نماز پڑھنے والے نے آٹھ رکعتیں بِتَسْلِيمَةٍ ایک سلام کے ساتھ جازَ تو یہ بھی جائز ہے رات کو کیا کر سکتے ہیں آٹھ رکعتیں مسلسل پڑھ کر آخر میں آٹھ ہی رکعت پر سلام ایک ہی سلام ایک ہی مرتبہ پھیرے تو یہ بھی جائز ہے وَتُکْرَهُ زِعَادَةُ عَلَى ذَالِكَ اور اس پر زیادتی مکروح ہے بھئی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكَعَتَئِنِ نَا زیادہ کرے رات کے وقت دو رکعت پر صاحبین فرماتے ہیں رات کے وقت دو رکعت پر زیادہ نہ کرے یاد رکھی یہ معنی نہیں کہ صاحبین کے نزدیک دو رکعت پر زیادہ کرنا ایک ہی سلام کے ساتھ مکروح ہے بلکہ یہ افضل ہونے کا بیان ہے کس چیز کا؟ افضل ہونے کا بیان ان کے نزدیک بھی رات کے وقت آٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تو افضل یہ ہے کہ دو دو رکعت ہی پڑھتا رہے رات کو جتنی بھی نفل پڑھنا چاہے یہ معنی ہے وَقَالَ لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَئِنِ بِتَسْلِيمَتِنَ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رات کے وقت زیادہ نہ کرے دو رکعت پر ایک سلام کے ساتھ وَفِلْ جَامِعِ السَّغِیرِ لَمْ يُسْكَرِ السَّمَانِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ اور جامِعِ سَغِیر کے اندر ذکر نہیں کیا گیا آٹھ رکعت کو صلاة اللہل میں رات کی نماز میں جامِعِ سغیر میں آٹھ کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہاں چھے کا ذکر ہے کتنے کا ذکر ہے چھے تو لم يُذْكَرِ السَّمَانِی پڑھ لیں یا لم يَذْكُرِ السَّمَانِی فِي صَلَاةِ اور جامِعِ سغیر میں زمیر پھر لٹا دیں گے امام محمد رحمالہ کو اور امام محمد رحمالہ نے ذکر نہیں فرمایا آٹھ کو صلاة اللہل میں جامِعِ سغیر کے اندر اچھا بھئی آٹھ سے زیادہ یا چار سے زیادہ پڑھنا مقروح ہے دن میں چار سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور رات میں آٹھ سے زیادہ پڑھنا ایک سلام کے ساتھ اس کو مقروح کیوں قرار دیا وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ دلیل القراہاتی اور مقروح ہونے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو علیہ السلام لم يَذْدْعَلَى ذَالِقَ کہ حضور علیہ السلام نے اس پر زیادتی نہیں فرمائی یعنی دن میں چار رکعہ سے زیادہ اور رات کو آٹھ رکعہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آپ نے آدانی فرمائے وَلَوْ لَلْقَارَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ اگر کراہت نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام بڑھا دیتے جواز کی تعلیم دینے کے لیے جواز بتلانے کے لیے حلوث علیہ السلام مجھ کو جائز بتلانے کے لیے کبھی ضرور ان سے زائد بھی عدا فرماتے لگی آپ نے کبھی بھی ان پر زیادتی نہیں فرمائی معلوم ہوا اس سے زائد پڑھنا مکروح وَلْأَفْضَلُ فِي الْلَيْلِيهِ یہ تو تھا جائز اور مکروح کا بیان بھئی کہ کتنے پڑھنا رات کو دن کو زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ جائز ہے اور اس سے زیادہ مکروح اب افضل کیا ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَلْأَفْضَلُ فِي الْلَيْلِ عِنْدَ عَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى مَسْنَا مَسْنَا وَفِي النَّهَارِ اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ اور افضل جو ہے رات کے وقت صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک دو دو رکات ہیں وَفِي النَّهَارِ اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ اور دن میں چار چار رکات یعنی چار ایک ہی سلام کے ساتھ یہ پڑھنا افضل ہیں وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا مَسْنَا مَسْنَا اور امام شافر رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن اور رات دونوں میں افضل کیا ہے مَسْنَا مَسْنَا دو دو ہیں بھئے دو دو رکات اور یاد رکھئے یہ مَسْنَا ثانی یہ تاقید ہے مَسْنَا اول کی کیونکہ مَسْنَا کا معنی ہی ہے دو دو مَسْنَا کا کیا معنی دو دو حالتہ تو یہ جو ثانی مَسْنَا ہے یہ اول کی تاقید ہے وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ اور امامِ آزَا ابو حنیفہ رحمہ حضور علیہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن ہو یا رات ہو دونوں میں چار چار رکعت پڑنا افضل ہے اب دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں لِشَافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ امامِ شَافِعِ رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا صلاة اللیلی وَالنہارِ مَسْنَا مَسْنَا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے وَلَهُمَا صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل انہوں نے کیا ذکر کیا تھا رات کو افضل ہے دو دو رکعت پڑے اور دن میں چار چار پڑے ان کی دلیل وَلَهُمَا لِعْتِبَارُ بِالْتَرَاوِحِ اور صاحبین کی دلیل جو ہے وہ قیاس کرنا ہے تراویح پر وہ کس پر قیاس کرتے ہیں تراویح پر قیاس کرتے ہیں اور تراویح بھی لکھتے پاک دو دو رکعت پڑنا افضل ہے تراویح کیا ہے دو دو رکعت پڑنا افضل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت دو دو پڑنا افضل ہے اور دین میں دین میں انہوں نے کیا کہا تھا چار افضل ہیں وہ آگے امام صاحب کی جہاں دلیل آئے گی اسی میں ذکر انہی کی بھی دلیل وہ ان کی بھی دلیل ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ اور ان کے نزدیک جو ہے قیاس کیا جائے گا تراویح پر امام صاحب کی کیا مذہب تھا دین میں بھی چار رکعت پڑنا افضل ایک سلام کے ساتھ اور رات میں بھی چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑنا افضل تو رات کے وقت بھی وہ فرماتے ہیں چار پڑنا افضل ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کانا يصلی بعد العیشہ اربعان کہ حضور علیہ السلام عیشہ کے بعد چار رکعت پڑتے تھے ایک سلام کے ساتھ رواتہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے اس کو ام المومنین حضرت عائشہ سدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وَكَانَ يُوَازِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الزُحَا اب دین میں بھی کیا فرمایا تھا امام صاحب کے نزدیک افضل کیا ہے چار رکعت اور صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں چار رکعت چار رکعت تو یہ آگے دونوں کی دلیل ہو جائے گی وَكَانَ يُوَازِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الزُحَا اور حضور علیہ السلام پابندی فرماتے تھے چار رکعت پر فِي الزُحَا چاشت کے وقت چاشت کے وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے بھئی صبح تو اس وقت حضور علیہ السلام چار رکعت ادا فرماتے تھے معلوم ہوا دن کے وقت چار رکعت پڑنا افضل ہے وَلِئَنَ یہ تو تھی بھئی نقلی دلیل اب عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً فَيَقُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةً وَأَزْيَدَ فَضِيلَةً امام صاحب فرماتے ہیں چار رکعت پڑنا اس لئے بھی افضل کہ اس کے اندر تحریمہ لمبی ہوگی تو درمیان میں وقفہ نہیں آئے گا اور یہ انسان کے لئے مشکل ہے اس میں مشقت اس کے لئے زیادہ ہے اگر ہر دو رکعت پر سلام پھیرے گا پھر تو درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا تحریمہ ختم ہو گئی اور ایک یہ ہے کہ شروع میں تحریمہ شروع کی آخر میں چار رکعت کے بعد جا کر سلام پھیرتا ہے تو اس میں کیا ہے مشقت زیادہ ہے اور ظاہر تھی بات ہے جس میں مشقت زیادہ جس عبادت کے اندر اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا لہٰذا وہ افضل ہوگی وَلِئَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً اور اس لئے کیونکہ یہ جو ہے چار رکعت یہ زیادہ دائمی ہے یعنی زیادہ لمبی ہے تحریمتاً بیتبار تحریمہ کے فَيَقُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةً تو یہ زیادہ ہے بیتبار مشقت کے یعنی اس میں مشقت زیادہ ہے وَأَزْ زیادہ فَضِيلَةً اور یہ زیادہ ہے بیتبار فضیلت کے یعنی اس میں زیادہ فضیلت ہے وَلِحَازَ اور اسی وجہ سے لَوْنَ دَرَأَيُوا صَلِّيَا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةِ اللَّهِ کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر ایک شخص نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار رکعت نفل پڑوں گا ایک سلام کے ساتھ لہٰذا اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ چار رکعتیں واجب ہو گئیں اب اس نے کیا کہا تھا لہٰذا اگر دو سلاموں کے ساتھ وہ نفل پڑتا ہے تو یہ جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا ابھی بھی وہ اس کے ذمہ باقی ہے کیونکہ اس نے جن نفلوں کا اپنے اوپر لازم کیا تھا وہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت تھے اور ان میں مشقت زیادہ ہے اور دو دو رکعت پر وہ سلام پھیرے گا تو اس میں مشقت کم ہے تو لہٰذا جب زیادہ مشقت والے کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے تو ان کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا کم مشقت کے ساتھ ادائیگی سے وہ واجب ادا نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے لیکن اگر اس کا برعکس ہو ایک شخص نے یہ منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار رکعت نفل پڑوں گا قید کوئی نہیں لگائی یا قید یا دو سلاموں کے ساتھ کس کے ساتھ دو سلاموں کے ساتھ بلکہ قید کا اعتبار کریں اس نے بقائدہ قید لگائی کہ اللہ اگر یہ کام ہوا تو میں چار رکعت نفل پڑوں گا دو سلاموں کے ساتھ اور پھر اس کا وہ کام ہو گیا اب وہ چار رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑتا ہے تو فقہہ لکھتے ہیں کہ اس کا وہ جو واجب اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے گا کیونکہ اس نے واجب کس قسم کا اپنے اوپر کیا تھا کم مشقت والا اور اس نے اس سے بڑھ زیادہ مشقت والا ادا کر گیا تو وہ بطریق اولا ادا ہو جائے گا معلوم ہوا کہ ان چار میں کیا ہے مشقت زیادہ ہے بھئی ولہذا اور اسی وجہ سے لو نظرہ اگر منت مانی کسی شخص نے یو صلی اربعن بتسلیمت ان کے وہ چار رکعت پڑے گا ایک سلام کے ساتھ لا یا خروج عنہ بتسلیمت تو وہ اس سے نکلے گا نہیں دو سلاموں کے ساتھ اس سے وعدانی ہوں گے وَعَلَى الْقَلْبِ يَا خُرُوجُ اور اس کے قلب کی صورت میں یعنی اس کے عقص صورت میں کہ اگر اس نے منت کیا مانی تھی کہ چار رکعت پڑھوں گا دو سلاموں کے ساتھ اور وہ پڑھتا کس کے ساتھ ہے ایک سلام کے ساتھ یا خُرُوجُ تو وہ نکل جائے گا اس ذمہ داری سے وَالتَّرَاوِحُتُ عَدَّا یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ رات کے وقت کتنے رکعت پڑھنا افضل دو دو رکعت اور کس پر قیاس کیا تھا تراویخ پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تراویخ کے اندر دو دو رکعت اس لیے پڑھی جاتی ہیں اور وہ افضل ہے کیونکہ اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور تو لوگوں کی آسانی کس کے اندر ہے چار میں ہے یا دو میں ہے دو میں تو لوگوں کی آسانی کی خاطئے امزور ہوگا کوئی بیمار ہوگا کوئی ضعیف ہوگا وغیرہ بھئی اس لیے وہاں دو رکعت پڑھنا افضل ہے تاکہ لوگوں کی تاکہ لوگ کہیں مشکل میں نہ پڑھ جائیں تو کہتے ہیں وَتْتَرَاوِحُ تُعَدَّا بِجَمَاعَتِن اور تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے فَيُرَاعَا فِيهَا جِهَتُتْ تَيْسِیر تو اس میں ریایت رکھی جائے گی آسانی والی جہت کی آسانی والی جانب کی وَمَعْنَا مَعْرَوَاهُ بھئی امام شافر رحم اللہ کیا فرماتے تھے دن اور رات دونوں میں دو دو رکعت پڑھنا افضل اور دلیل کیا ذکر کی تھی کہ حدیث میں آیا ہے صلاة اللیلی وَنَّهَارِ مَسْنَا مَسْنَا کہ دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے اس کا بھی جواب ذکر فرمارہیں امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہی دایا اور فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آیا نا کہ دن اور رات کی نماز مَسْنَا مَسْنَا ہے اس کا یہ معنی نہیں دو دو رکعت مراد ہیں بلکہ مَسْنَا سے مراد ہے جوڑا دن اور رات کی نماز جوڑا جوڑا ہے یعنی دو دو رکعت ہونی چاہیے یعنی جفت ہونی چاہیے جفت ہونی چاہیے تاق نہیں ہونی چاہیے تو دو پڑے گا یہ بھی جوڑ چار ایک سلام کے ساتھ پڑتا ہے یہ بھی کیا ہے جوڑ ہے یعنی چار پڑے دو پڑے چار پڑتا ہے وغیرہ اور یعنی تاق نہ پڑے تین یا پانچ یا سات وغیرہ وَمَعْنَا مَا رَوَاهُ شَفْعًا لَا وِتْرَا اور مَعْنَا اس حدیث کا جس کو امام شافر رحولہ نے روایت کیا اس کا معنی ہے شَفْعًا جوڑا یا یوں کہیں جُفْت بھئی اس کا معنی کیا ہے جُفْت ہے لَا وِتْرَن تَا نہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اورَاللَّهُ خوب جاننے والے ہیں فَصْلٌ فِي الْقِرَاةِ یہ فصل ہے قِرَاةِ کے بیان میں قِرَاةِ کے بارے میں ایک فصل پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں مزید کچھ اسی سے متعلق قِرَاةِ سے متعلق اور قِرَاةِ جو ہے وہ فرضوں میں واجب ہے واجب یہاں بمانے فرض کے ہے قِرَاةِ فرضوں میں واجب ہے یعنی فرض ہے فر رکعتیں دو رکعتوں میں بھئی فرضوں کے اندر دو رکعتوں کے اندر قِرَاةِ کا پڑھنا فرض ہے دو میں وَقَالَ شَافِعِ وَرَحْمَ اللَّهُ فِي الْرَقَعَاتِ كُلِّهَا اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری رکعتوں کے اندر قِرَاةِ فرض ہے یعنی زہر کی چاروں رکعتوں میں قِرَاةِ فرض مغرب کی تینوں رکعتوں میں قِرَاةِ فرض عشاء کی بھی اور اثر کی بھی چاروں رکعتوں میں قِرَاةِ فرض جبکہ عِندَ الْأَحْنَاق پہلی دو رکعتوں میں قِرَاةِ فرض ہے صرف پہلی دو رکعتوں میں امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ بَوَجَهِ حضور علیہ السلام کے اس قول لا صلاة الا بقراءت کوئی نماز نہیں مگر قراءت کے ساتھ کوئی نماز نہیں مگر قراءت یعنی نماز تو قراءت ہی کے ساتھ ہے یعنی اس میں ضروری ہے وَكُلُّ رَكَعْتٍ صَلَاةٌ اور ہر رکع صلات ہے امام شاپر احملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے لا صلاة الا بقراءت بغیر قراءت کے کوئی نماز نہیں اور ہر رکعات صلات ہے ہر رکعات کیا ہے صلات ہے نماز ہے تو ہر اور حدیث میں کوئی نماز بغیر قراءت کے نہیں تو ہر رکعات کے اندر قراءت فرض ہوگی دلیل سمجھ میں آئی یہ معنی ہے وَكُلُّ رَكَعْتٍ صَلَاةٌ اور ہر رکعات صلات ہے نماز ہے اور حدیث میں آیا کوئی نماز بغیر قراءت کے نہیں تو ہر رکعات میں قراءت فرض ہوگی وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سَلَاسِ رَكْعَاتٍ اِقَامَةً لِلْأَكْتَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں تین رکعتوں میں قرار فرض ہے کتنی رکعتوں میں تین رکعتوں میں وہ اس ذابطے کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ لِلْأَكْسَرِ حُکْمُ الْكُلُ اکثر کے لیے قل کا حکم ہوتا ہے تو جس نے تین رکعتوں کے اندر قرار کر لی گویا اس نے کل نماز میں یعنی چاروں میں ہی کیا کر لی قرار کر لی تو ان کے نزدیک اس وجہ سے تین رکعتوں کے اندر قرار فرض ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكُن رَحْمَ اللَّهُ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں فِي سَلَاسِ رَكْعَاتٍ تین رکعتوں میں یعنی قرار فرض ہے اقامتاً لِلْأَكْتَرِ مَقَامَ الْكُلِّ قائم کرتے ہوئے اور ہماری دلیل جو ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا قول ہے فَقَرَعُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے اس کی قرارت کرو تو یہ امر ہے فَقَرَعُ امرَا وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَزِتَّ قَرَارَ اور کسی فیل کا امر کسی فیل کا جو حکم دیا جائے لا يَقْتَزِتَّ قَرَارَ یہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا آپ اپنے غلام آپ کا کوئی ہو اس کو آپ کوئی حکم دے دیں وہ ایک دفعہ اس کو کر لے تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری بات مان لی اس پر کیا کیا عمل کر لیا تو یہاں پر بھی امر آیا ایک دفعہ اس پر عمل ہو جائے قرآن پر فرض ادا ہو جائے گا تو اس آیت سے اس آیت سے تو معلوم ہوا ایک مرتبہ بھی قرآن کر لی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا یعنی ایک رکعت میں قرآن فرض ہونی چاہیے ایک رکعت میں بھی اس پر عمل کر لیا جائے گا تو امر پر عمل ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَزِتَّ قَرَارَ اور کسی فیل کا جو امر ہے اس کا جو حکم ہے وہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا جیسے کہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے وَإِنَّمَا یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کیا دلیل ذکر کی کہ امر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا لہٰذا قرآن قرآن جو ہے چاروں رکعتوں میں واجب نہیں اگر اس کو دلیل بناتے ہو اے احناف پھر تو ایک رکعت میں قرآن فرض ہونی چاہیے لیکن آپ تو کیا کہتے ہیں دو میں قرآن فرض ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں بھئی احناف کی باتیں بھئی سمندر سے بھی گہری ہوتی ہیں اور ہمارے پاس تمام مسائل کے اندر اتنے قوی عدلہ موجود ہیں بشرتے کہ کوئی صاحب مطالعہ ہو بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور دلائل کو دیکھے احناف دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں بھئی تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ دوسری رکعت میں ہم نے پھر کیوں قرآن کو فرض قرار دیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الصَّانِيَةِ اور ہم نے دوسری رکعت کے اندر بھی قرآن کو فرض قرار دیا استدلالاً بِالْعُولَى پہلی رکعت سے ہی استدلال کرتے ہوئے پہلی رکعت سے ہی دلیل پکڑتے ہوئے کس طرح؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا تَتَشَاقَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْحِنِ اس لی کیونکہ یہ تو پہلی دو رکعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں مِنْ كُلِّ وَجْحِنِ ہر اعتبار سے پہلی دو رکعتیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے جیسی ہیں تو لہٰذا جو چیز ایک میں ہوگی وہ دوسری میں بھی ہوگی تو پہلی میں جب قرآن کو فرض قرار دیا ہے تو دوسری میں بھی کیا قرار دیا جائے گا؟ فرض قرار دیا جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے پھر تو تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلی رکعت جیسی ہیں ان میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو فرض قرار دینا چاہیے بھئی اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے کہتے ہیں فَأَمَّلْ أُخْرَيَانِ فَتُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِ سُقُوتِ بِسَّفَرِ سفر کی وجہ سے ساقط ہونے کے حق میں یعنی دیکھئے بھئی سفر میں آپ قصر کرتے ہیں چار رکعت فرضوں کے بجائے کتنے پڑتے ہیں؟ دو رکعتیں تو دیکھئے وہ آخری دو رکعتیں ساقط ہو گئیں اور پہلی دو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی ہیں تو آخری دو ساقط ہوتی ہیں معلوم ہو یہ پہلی دو جیسی نہیں وصفت القرآن اور قرآن کی صفت میں بھی یہ پہلی دو سے جدا ہیں پہلی دو رکعت میں جہرن قرآن کی جاتی ہے آخری دو میں کبھی بھی جہرن قرآن نہیں کی جاتی معلوم ہو یہ ان سے جدا ہیں وقدریہ اور قرآن کی مقدار میں بھی یہ پہلی دو سے الگ ہیں پہلی دو کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے جبکہ آخری دو میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی تو دیکھو معلوم ہو یہ آخری دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں کی طرح نہیں بلکہ یہ ان سے جدا ہیں فی حق سقوط و سفر سفر کی وجہ سے ساقت ہونے کے حق میں بھی وصفت القرآتی اور قرآن کی صفت میں بھی کہ پہلی دو میں جہرن ہے اور ان میں جہرن نہیں وقدریہ اور قرآن کی مقدار میں بھی کہ پہلی دو میں سورت ساتھ ملائی جاتی ہے اور آخری دو میں سورت نہیں فلات الحقان بھیمہ لہذا آخری دو کو پہلی دو کے ساتھ نہیں ملائی جائے گا یعنی پہلی دو میں قرآن فرد قرار دیا تو آخری دو میں فرد قرار نہیں دیا جائے گا وصلاة فی ما روا مذکورتن صریحا باقی امام شافر اللہ کی دلیل کا جواب بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا امام شافر اللہ فرماتے تھے ہر رکعت میں قرآن فرد ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے لا صلاة الا بقرآن کوئی نماز نہیں مگر کس کے ساتھ قرآن اور ہر رکعت کیا ہے نماز ہے تو ہر رکعت میں قرآن فرد ہوگی کیونکہ کوئی نماز بغیر قرآن کے نہیں اور ایک رکعت بھی نماز ہی ہے اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وصلاة فی ما روا مذکورتن صریحا اور صلاة کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافر اللہ نے روایت کیا اس میں صلاة کا لفظ مذکور ہے صراحتا صلاة کا لفظ آیا ہے اور تو صلاة کا لفظ لی ذکر ہے اور اس کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں ہے مطلقاً ذکر ہے صلاة کے ساتھ کوئی قید ہے کوئی قید نہیں اور مطلق ذکر ہے اور المطلق اذا یطلق یرادو بھی الفرد القامل تو مطلق جب کوئی لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے اور فرد کامل وہ نماز کا وہ ایک رکعت نہیں ہے دو رکعت ہے کتنا ہے چنانچہ عرف میں عادت میں عام لوگ بھی اگر کوئی شخص ایک رکعت صرف پڑے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے اس نے نماز پڑھی ہے لیکن دو رکعت پڑھ لے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے معلوم ہوا صلات کا فرد کامل کیا ہے دو رکعت ہے لہذا جو حدیث میں آیا اس سے دو رکعتیں مراد ہیں کامل صلات مراد ہے ایک رکعت مراد نہیں تو کہتے ہیں اور صلات کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافی رحملہ نے روایت کیا صراحتاً مذکور ہے تو اس کو پھیرا جائے گا کامل نماز کی طرف اور کامل نماز تو دو رکعتیں ہی ہیں عرفاً عادتاً عرفاً عام لوگوں کی عادت میں دو رکعت ہی کو نماز کہتے ہیں جیسے کہ وہ شخص جو قسم اٹھا لے کہ وہ نماز نہیں پڑے گا ایک آدمی ہے مثلاً وہ قسم اٹھا لیتا ہے لَا يُصَلِّ صَلَاتًا لفظ کیا کہتا ہے متقلم مثلاً کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أُصَلِّ صَلَاتًا وَاللَّهِ مِن صَلَاتًا نہیں پڑھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا نماز تو دیکھئے صلات کا لفظ صراحتاً ذکر کر دیا لَا أُصَلِّ صَلَاتًا اور صلات مطلق ہے اور المطلق اذا يطلق یرادو بھی الفرد لہذا اسے فرد کامل یعنی دو رکعت مراد ہوں گی لہذا اب اگر یہ شخص اس نے نماز شروع کر دی تو شروع کرتے یہ حانیس نہیں ہوگا ایک رکعت پڑھ لی پھر بھی حانیس نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک صلات کامل نہیں ہوئی اور اس نے بھی کیا قسم کھائی تھی کہ میں صلات نہیں پڑھوں گا یعنی صلات کامل نہیں پڑھوں گا ہاں جب دو رکعت پڑھ لے گا تو اب اس نے کامل نماز پڑھ لی اور اس نے تو قسم کھائی تھی میں کامل نماز نہیں پڑھوں گا تو اب حانیس ہو جائے گا اور قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے بات سمجھ میں آگئے تو یہ قسم اس نے اس طرح کی اٹھائی وہ تو گناہ گار ہوگا ہی اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے وہ بات یہ نہیں ہو رہی بات صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ حانس کس وقت ہوگا اگر یہ قسم کوئی اٹھا لیتا ہے تو دو رکھات پڑھنے پر حانس ہوگا لیکن اس کے بجائے اگر وہ صرف یہ کہتا واللہ لا اصلي واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو فقہا لکھتے ہیں اس صورت میں ایک رکھات پڑھتے ہی حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے کیا کہا واللہ لا اصلي صلات کا لکھ صراحتا اس نے ساتھ ذکر نہیں کیا صرف کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور ایک رکھات بھی نماز ہے یا نماز نہیں وہ بھی نماز ہے تو لہذا وہاں ایک رکھات پڑھتے ہی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا جیسے کہ وہ شخص جس نے قسم اٹھائی کہ وہ لا يصلي صلاتا نماز نہیں پڑھے گا بخلاف ما اذا حلف لا يصلي بخلاف اس کے کہ جب اس نے قسم اٹھائی لا يصلي صرف یہ قسم اٹھائی کہ اس صورت میں پوری کامل نماز کی شرط نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے وَهُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْأُخْرَيَنِ اور نماز پڑھنے فرض پڑھنے والا جو ہے اس کو اختیار ہے فِي الْأُخْرَيَنِ آخری دو رکھتوں میں فرضوں کی پہلی دو رکھتوں میں تو ہمارے نزدی قرار فرض ہے اور آخری دو رکھتوں میں اس کو اختیار چاہے تو کیا کرے سورہ فاتحہ پڑھ لے چاہے کیا پڑھ لے تسبیحات پڑھ لے اور چاہے تو خاموش کھڑا رہے یہی بازکر کر رہے ہیں وَهُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْأُخْرَيَنِ اور اس کو اختیار ہوگا آخری دو رکھتوں میں مانا ہو اس کا مانا یہ ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس مطن کا مانا یہ ہے کہ اگر چاہے تو وہ خاموش کھڑا رہے اور اگر چاہے تو قیرات کر لے یعنی فاتحہ پڑھ لے آخری دو میں وَإِن شَاءَ السَّبْ بَحَا اور اگر چاہے تو تسبیح پڑھ لے اے ارحمق قَذَا رُوِعًا عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سمجھ میں آئے با اور یہ امام صاحب کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے وَهُوَ الْمَأَصُرُ سمجھ میں آئے امام صاحب یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے وَهُوَ الْمَأَصُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہم اور یہی منقول ہے حضرت علی سے بھی حضرت ابن مسعود سے بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَآ مگر افضل یہ ہے کہ قیرات کرے آخری دو میں کیا کرے قیرات یعنی فاتحہ پڑھے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعْوَمَ عَلَىٰ ذَلِكِ اس لیکن کہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے حضور علیہ السلام پابندی سے کیا پڑھتے تھے آخری دو میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے وَلِهَادَ لَا يَجِبُ السَّحُو بِتَرْكِهَا فِي ظاہِرِ الرَّوَایَتِ اور اسی وجہ سے سجدہ سہ واجب نہیں ہوتا اس قیرات کو چھوڑنے کی وجہ سے آخری دو رکعتوں میں فِي ظاہِرِ الرَّوَایتِ کس میں؟ ظاہِرِ رَّوَایتِ یعنی اس کے مطابق بھئی ظاہِرِ رَّوَایتِ سے کیا مراد ہے؟ امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں جو تواتر کے طریقے پر منقول ہیں اس سے ان کا درجہ ان کی باقی کتابوں سے بڑھ کر ہے تو اس میں جو مسئلہ ذکر ہو اس کو کہتے ہیں ظاہِرِ رَّوَایتِ سمجھ میں آیا؟ اور ان کے علاوہ اور کتابوں میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں نوادر کیا کہتے ہیں؟ نوادر فرضوں کی بات ختم ہوئی ان میں قیرات پہلی دو میں فرض اور آخری دو میں اختیار ہے لیکن افضل یہ ہے کہ قیرات کرے نفلوں میں اور وطروں میں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلْقِرَاتُ وَاجِبَتٌ فِي جَمِيعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ اور قیرات فرض ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں تمام نفلوں میں تمام سنتوں کی تمام رکعتوں میں اور وطر کی ساری رکعتوں میں قیرات واجب ہے تو کہتے ہیں وَلْقِرَاتُ وَاجِبَتٌ فِي جَمِيعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ اور قیرات واجب ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں وفی جمیع رکعات الوطری اور وطروں کی ساری رکعتوں میں بھائی نفلوں کی ساری رکعتوں میں قیرات واجب ہے اسی نفل میں کیا آگئیں سنتیں بھی آگئیں کیونکہ ابھی بیان ہوا سنت بھی دراصل کیا ہیں نفل ہیں لیکن ان پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاقید فرمائی ہے اس نے ان کو سنت موقع دا کہتے ہیں اچھا انہوں نے کیا ذکر کیا کہ نفلوں کی ساری رکعتوں میں بھی قیرات واجب اس کی کیا دلیل ہے اور اسی طرح ویتر میں بھی کہتے ہیں ام من نفلو باقی نفل جو ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِّنْهُ صَلَاتٌ عَلَا حِدَتٍ اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر جوڑا جو ہے یعنی ہر دو رکعتیں جو ہیں نفلوں میں سے صَلَاتٌ عَلَا حِدَتٍ وہ علیدہ نماز ہے نفلوں میں آپ چار رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہیں لیکن ان میں بھی ہر دو رکعت دراصل کیا ہیں علیدہ چار رکعت آپ نے ایک سلام سے پڑھے لیکن پہلی دو رکعت وہ علیدہ نماز ہے پوری علیدہ دو نفل ہیں اور اگلے دو علیدہ نفل ہیں یہ معنی ہے ان میں سے ہر جوڑا یعنی ہر دو رکعت جو ہے وہ علیدہ نماز ہے وَالْقِيَامُ إِلَى السَّالِسَتِكَ تَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَعَتٍ اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کی طرح ہے بھئی نفل پڑھ رہے ہیں آپ نے چار رکعت کی نیت باندھی اور دو رکعت پڑھ لیے تشہد پورا کیا تشہد کے بعد اب جب یہ تیسری رکعت کے لئے آپ اٹھ رہے ہیں تو دوبارہ آپ تحریمہ کہتے ہیں تحریمہ کہتے تو نہیں لیکن یہ ہے اسی طرح گویا آپ نئے سیرے سے کیا کر رہے ہیں دو رکعت کی شروع کر رہے ہیں دو رکعت کی تحریمہ کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا تحریمت مبتدات نئی تحریمہ کی طرح ہے اور اسی وجہ سے پہلی تحریمہ سے واجب نہیں ہوتے مگر دو ہی رکعتیں فی المشہوری مشہور قول کے مطابق عن اصحابینا جو ہمارے فقہہ سے آیا نقل ہوا ہے بھئی دیکھئے نفل کی ہار دو رکعتیں علیدہ نماز ہیں تو دو دو رکعت ہیں گویا نماز اور دو رکعت میں تو قیرات فرض ہوتی ہے تو ان میں بھی کیا ہوگی قیرات فرض ہوگی تو چاروں میں قیرات فرض ہو جائے گی کیونکہ ہر دو رکعت علیدہ نماز ہے اور تیسری کے لئے آپ اٹھتے ہیں تو یہ گویا ایک نئی تحریمہ سے نماز شروع کر رہے ہیں اسی طرح ہے اسی طرح ہے اور چنانچہ اسی لئے فقہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نفل شروع کیے اور چار رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے چار رکعت کی نیت کی کہ میں کتنے نفل پڑھتا ہوں چار رکعت پڑھتا ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر نفل شروع کر دیئے ایک رکعت کے بعد ہی یا شروع کرتے ہی اس نے پھر ان نفلوں کو فاسد کر دیا اور آپ نے پڑھا ہے نفل شروع کرنے سے پہلے تو نفل ہیں لیکن جب شروع کر دیں تو کیا بن جاتے ہیں واجب بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اب عمل شروع کر دیا تو اب یہ واجب ہو گیا اس کو پورا کرنا تو اب یہ دو رکعتیں جو اس نے شروع کیا تھیں یہ اس پر واجب ہوئیں تو یاد رکھئے اگر اس نے شروع کس نیت سے کیے تھے چار رکعت اور شروع میں ہی اس نے نفلوں کو فاسد کر دیا تو جو ہمارے فقاہ سے مشہور روایت آئی ہے اس کے مطابق اس پر دو نفلہ واجب ہیں دو رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو گئے بھئی اس نے شروع تے چار رکعت کی نیت سے کیے تھے لیکن فقاہ کیا فرما رہے ہیں دو رکعت اس پر واجب ہیں معلوم ہوا اگلے دو جو ہیں وہ الگ ہیں جب تک وہ شروع نہیں کیے وہ اس پر واجب بھی نہیں دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلِحَاظَ اسی وجہ سے لَاِعَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى پہلی تحریمہ کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی ہے مگر دو رکعت تھی فی المشہور عن اصحابنا وہ جو مشہور روایت ہے ہمارے فقاہ سے وَلِحَاظَ قَالُوا اور اسی وجہ سے فقاہ فرماتے ہیں يَسْتَفْتِحُ فِي السَّالِسَتِی کہ استفتح کرے تیسری رکعت میں کیا کرے اس سے کیا مانا اَيَّقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وہ جو نماز کے شروع میں ہم سنا پڑھتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ قَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكُ یہ دعا پڑھنی چاہیے کس میں تیسری رکعت جب نفلوں کی تیسری رکعت میں اٹھے تشہود کے بعد اٹھا ہے سلام نہیں پھیرا لیکن پھر بھی یہ کس کی طرح ہے نئی تحریمہ کی طرح ہے لہٰذا اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کو استحتح پڑھنا چاہیے یعنی سبحانک اللہمہ کی دعا پڑھنی چاہیے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے انہوں نے یہ تو ذکر کیا کہ ایک آدمی نے چار رکعت والی نماز شروع کی نفل شروع کیے اور شروع میں نفلوں کو فاسد کر دیا تو اس پر کتنے نفل واجب ہوں گے دو رکعت اور اسی طرح اگر ایک شخص نے شروع کیے تھے چار رکعت والے اور دو رکعتیں پوری کر لیں تشہد بھی پڑھ لیا تیسری کے لئے کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد کسی وقت اگر یہ فاسد کرتا ہے تشہد کے تشہد میں بیٹھا تھا تیسری رکعت دوسری رکعت میں اور پھر وہ کھڑا ہوا ہے تیسری رکعت کے لئے اب اگر وہ نفلوں کو فاسد کرتا ہے تو اس پر دو رکعت کی قضاء آئے گی کیونکہ پہلے دو تو کیا ہو گئے پورے ہو گئے تشہد پر اگلے دو جو ہیں وہ جیسے شروع اس نے کیے وہ شروع ہو گئے اور اب جب ایک دفعہ شروع کر دیئے تو اب ان کو باطل کرنا سہی نہیں لہذا اب اگر ان کو توڑا ہے تو اس صورت میں بھی پھر دو رکعت ہی اس کو ان کی قضاء کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَأَمَّلْ وِتْرُ باقی وِتْر بھئی وِتْر میں بھی انہوں نے کہا تھا وِتْر کی ساری رکعتوں میں قیرات واجب ہے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں فَلِلْ اَحْتِعَاتِ وہ وہ احتیاط کی وجہ سے ہے اس لیے کیونکہ وِتْر اگرچہ امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہیں لیکن اس میں سنت ہونے کی بھی علامتیں ہیں جیسے صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ وِتْر کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا اور نیز وِتْروں کے لیے رکعتوں کے لیے نہیں ہوتی اور سنتوں کی تو ساری رکعتوں میں قیرات واجب ہے لہذا بطور احتیاط کے وِتْر کی بھی ساری رکعتوں میں قیرات کو واجب قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کی مشابہت ہے سنتوں کے ساتھ بھی چلیے بس بھئی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام